نور ہے اور روشن جہان ہے نمارا رمضان ہے نمارا رمضان ہے اور سامنے موجود ہیں محترمہ سلمہ زفر صاحب السلام علیکم آپ کو بھی سلام کیا کیسے آپ خیالی آپ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر آپ یہاں ہے آپ کہہ رہے ہیں مسلسل پچھے پچاس سال سے کالسن والے ہمیں پاستہ کھلا رہے ہیں ہر گھر کی زینت ہے اور ہر جگہ پر اسے بھی کھائے جاتے ہیں یہ بہت آسانی سے بن جاتا ہے بلکل یہ بات سہی ہے آج کا کر رہی ہے جناب جی آج ایک تو ایکسٹنسو جو کہ لڑکیاں بڑے شوق سے کرواتی ہیں جا کے اور اس کے بعد وہ کیمیکل ٹریٹمنٹ ہونے کے بعد ان کے بال خراب ہو جاتے ہیں تو میں آپ کو ایکسٹنسو کرنے کے لیے یا بالوں کو پرمننٹی سٹریٹ کرنے کے لیے جن کے کرلی ہوتے ہیں فیزی بال ہوتے ہیں بہت ہی آسان نسخہ بتاؤں گی شرق یہ ہے کہ آپ نے اسے ایک مہینہ استعمال کرنا دو دفاہ کریں گے دو دفاہ کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا آپ کے بال بلکل سٹریٹ ہونے لگے ہیں تو آپ کو اس pega ایک مہینہ کرنا ہے چار دفاہ کرنا ہے ہفتے میں ایک دفا اور مہینے میں چار دفاہ جب آپ کے یہ کرلیں گے تو آپ کے بال بالکل سٹریٹ ہو جائیں گے سلکی ہو جائیں گے کوئی ایکسٹنسو کی آپ کو ضرورت کیوں گی اور کمیکل سے بالکل بچے دیں کشوں میں آپ کیا کہتے ہیں بولنا اور کچھ مشروع کیا ہے اچھا میں تب تک نہ سہاگا کھل کرنے کے لیے اسے پھولانے کے لیے پین میں ڈال رہی ہوں میں نے بتایا سہاگا بلکل پھٹکڑی کی شکل کا ہوتا ہے لیکن پھٹکڑی نہیں ہوتی اسے ہم کسی بھی گرم طوے پر رکھے پھولاتے ہیں پہلے یہ بلکل پانی کی طرح بلکہ یہ گرم ہوگا ہے اگر یہ ہو جاتا ہے میں بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ پانی کی طرح شکل استیار کر لے گا اور یہ پھیل جائے گا اور اس کے بعد جب یہ پھولنا شروع ہوگا براؤن نہیں ہونے دینا سفید ہی رہنے دینا ہے جب یہ پھولنا شروع ہوگا تو بس آپ نے اسے پین کو اتار دینا ہے اس کے بعد یہ بلکل پھٹکڑی کی طرح ہوتا جائے گا اور ہمیں سے پیس کریں جی سلمہ میں شروع ہو جائے ہوں جی 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 سوالات ہیں انہی سوالات کی جواب دیے جا رہے ہیں آج ہم نے ہیر پول کا چونکہ ایک ساہب ہے مستر ابباس بلکہ بہت ساری کال سنگی دوگ ساہب روزانہ ایکنی روزانہ پیگمنٹیشن ہمارا بھی ذکر کر دیں مردوں کا کیا کوئیس پروبلم ہے بالوں کی تو آج ہم انڈوجینک الوپیشیا میں بات کریں گے کہ جو مردوں کی گنجپن ہوتا ہے مردوں کا اب مردوں کا گنجپن ایسا ہے کہ جنیٹکلی ہے چلا آرہا ہے ساری زندگی سے ہے بڑے بڑے لوگ دنیا کے ہیں بولد ہیں کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہو پاتا ہے آپ نظر دوڑا کے دیکھیں جتنے دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں وہ بولد ہیں لیکن اب ہم جس جور میں ہیں امیر ترین ہونے کے لئے بولد ہونے نہیں نہیں ہے لیکن گنجپن شارک ہے امیر ہونے کے لئے اس کا کو ریلیٹ یہ ہے کہ اس کے ٹریٹمنٹ نہیں ہیں مطلب وہ اس لئے نظر آتے ہیں بولد کے ٹریٹمنٹ پروپر نہیں ہو پا رہے ہوتے اور اس لئے کہ اس کا علاج بہت مشکل ہوتا ہے میرے کبنے میں نائی بیٹھا سو بزارہ مجھے گنجا کر دے امیر ہو جاؤں گا میں تو جینیٹکلی جینیٹکلی جس اس کال اینڈرڈینک ایلوپیشیا اینڈرڈینک ایلوپیشیا یہ کہلاتا ہے کہ آپ کا اینڈرڈین ہارمون جینیٹکلی بڑھا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کا ہیر فال شروع ہو جاتا ہے کیونکہ ایک چیز ہوتی ہے ڈائے ہیڈر آکسی تیسٹسٹرون وہ جا کے آپ کے فالکل پر اٹیک کرتی ہے کیونکہ جین میں وہ جو لیویل ہوتا ہے وہ بڑھا ہوتا ہے وہ اس سے فال ہونا شروع ہو جاتا ہے اچھا ہیر فال اس دور میں ٹھیک ہے ہے وہ تو ایک پرابلم ہے لیکن علاج بڑے اچھے آگئے اور علاج کے ساتھ ساتھ سیجیکل ٹریکمنٹس آگئے ہیں بلکہ ایک صاحب ہے یہاں پہ حمزہ بلکہ ان کو بلاؤں گا ڈاکسر بجازت دیکھیں ہمارے پاس ادھر ہے ہمزہ آئیے پلیس آجا ہمزہ یہ دیکھیں گے ان کو میں نے ریکویس کی تھی تھینکیو بیرے مچ آپ تھے موجود آپ کی ایج کتنی ہے ادھر آئیے 24 24 ایج آپ کے بال کب سے گرنے شروع ہے 21 21 ینگ ایج پیک ایج خوبصورت ایج اور اس میں بال جانت تھن ہونے شروع گئے آپ کے والدین میں کسی کے بال کم ہے جینٹکلی کسی کے کم نہیں ہے چاچا کے نیچلی جو بلڈ ریلیشنس ہوتے ہیں جو بلڈ ریلیشنس ہیں جس میں چاچا ہیں مامو ہیں اسپیشلی دادا دادی نانا نانی جین سے یہ ہارمون جو ہوتا ہے جس میں انڈروجن ہارمون چلاتا ہے یہ جاکے فالکل پر اٹیک کرتا ہے اور گڑانا شروع کر دیتا ہے اچھا اس میں ایک چیز سب سے امپورٹن بات یہ سمجھ لیجئے گا کہ انڈروجن ہارمون آپ کے یہ اوئل سیکریٹنگ گلینڈ کو ایکٹیویٹ کرتا ہے جن کا اینڈروجن ہارمون بڑا ہوتا ہے ان کو ایکنی بھی آ جاتی ہے اور سر کے بال بھی گنیشل ہو جاتے ہیں وہ ہیری بھی ہوتے ہیں آپ اس اوئل سیکریٹنگ گلینڈ کو ایکٹیوٹ کر رہے گیا بوڈی اور اوپر سے اوئل لگا رہے ہیں تو انیسیسری اوئل تو نہ لگائیے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس سے اور نقصان ہوگا کہ اچھا ابھی تک آپ نے کوئی تریٹمنٹ لیا ہے ملے میںrend فورات سے کسی ہوگا توje ہریانا کہ آپ ک پہ نہیںatin زیابہ聞 کرتے ہیں وہ کسا Pope liquid ہری نہ ہونے کیا باستنگ رو simplified پھرا ہیژ لوپ آید تو آپ کے ذاکھ اور پھراak چونожی چون جاتاmie چون مانتر چون مانتر چون مانتر چون مانتر کریں گا یہ انجا挑ت منania نام روک demographics بہترچون مانتر آچھا یہ آپ کوپیار پی کے لئے بتایا تھا یہ پیار پیuur پیسے بتایا تھا آپ شمع шая ترíst quilt ج سیٹنگ پر سی fifteen ڈونگ دیکھیں nosotros پیار پی دوسران پیوریP سے سیٹنگ ملتر سیٹنگ پیار پیوری پیوری انٹی کیوز کیا جائے گا اس میں سے پلیٹ لیٹ نکالیں گے وہ جیک کیا جائے گا سکلپ میں وہ فولیکل کو اسٹیملیٹ کرے گا اور فولیکل سے بال نکالنا شروع کر دے گا پہلی چیز تو یہ ہے لیکن پی آر پی کام کیا کرتا ہے جو انٹیک ہے رہے آپ کے بال جہاں سے چلے گئے ہیں وہاں سے پی آر پی اس پر افیکٹ نہیں کرتی ہے پی آر پی افیکٹ کرتی ہے جو آپ کا انٹیک ہے رہ گیا ہے اس کو بہتر کرتی ہے سیکنڈلی میں ان کو ایڈوائز کروں گا کیونکہ ینگ ایج ہے اس میں ہم فنیسٹرائیٹ بھی جیتے ہیں اور اس میں ایک بہت اچھا سیرم ہے میں آپ کو سیرم بھی دے رہا ہوں یہ سیرم ہے جس سے منوکسیڈل سیرم کلاتا ہے اس کے اندرہ منوکسیڈل ہوتا ہے اور اس ہے اس اے ونڈرپل سیرم فور ہیر گروتھ اگر ہم فنیسٹرائیٹ فور ہیر گروتھ دیں اورلی اینڈ منوکسیڈل دیں فور ہیر گروتھ کے لیے اور ساتھ میں پی آر پی کرائ تو آپ کے انٹیکٹ ہیرز بہت بہتر ہو جائیں گے سیکنڈلی جو بال یہاں سے چلے گئے ہیں آپ نے ہیر ٹرانسپلانٹ کے لیے پوچھا تھا کتنے کا بتایا تھا انہوں نے وہ تو کہہ رہے تھے کہ ون لیک سے اچھا اس میں اب جو ہم ہیر ٹرانسپلانٹ کریں ہوں کون سا ہیر ٹرانسپلانٹ کریں تھے جس میں فولیکل نکالتے ہیں جی جی اچھا اس کو کہتے ہیں ایف یو ہی فولیکلی یونٹ ایکسٹیکشن سوڑا سا بیک کریں گے ایدر سے ہم پوری نکالی گے اور پوری نکالی گے کہ یہاں سے ان کے فہرنٹ پر لگا دیکھو ہے بہتا پین پولو ہوتا ہے ہاں بہت ہوتا ہے میں نے لگوایا ہے نہیں دورکٹر آپ نے کٹ کروایا تھا میں نے گروہ تھا دورکٹر راچپر سے آج سے کوئی قریبا دس سال ہو گئی دس سال سے پیارے کے بعد میں نے کچھ نہیں کیا میں اپنے ہی پر آپ نے اکیلوکر یہاں سے لگوا کر یہاں لائن بنوائی صرف خراؤن میرا بناوا تھا بالمدلہ میرا بڑا اچھے لیکن یہاں پر یہ بڑی مشکل سرجری ہوتی ہے دیکھیں یہ بنایا ہے یہ دیکھیں اب آپ کے فرنٹ کتنا اچھا ہے اب میرے فرنٹ جو ہے یہ ہمیں دس سال سے بنوائی ہے اچھا اس میں پہلے کیا چھوٹ کے بولے آدمی صحیح باتا ہے آدمی بولے ہمارے جو بولے لگے ویڈتے ہیں سب گنجے ہو جاتے ہیں بھائی اس کے اندر پہلے کیا کرتے تھے ہم کٹ کرتے تھے اب کٹ نہیں کرتے اب ایک ایک فولیکل نکالتے ہیں اس کو کہتے ہیں فولیکلی یونٹ ایکسٹیکشن ایک ایک فولیکل کا پورا یونٹ نکالتے ہیں اور وہ یونٹ نکال کے ایکسٹیکٹ کر کے فرنٹ پہ لگا دیں گے within 4 to 6 منت میں ان کے بال آ جائیں گے یہ بتا رہے ہیں 1 لیک سے اوپر اب ہم انشاءاللہ تعالی اپنے جتنے پاکستان سینٹرز ہیں ادھر ہم پیشنس کو جمع کر رہے ہیں اور 40 to 60,000 میں ہم ان کی سرجری کر دیں گے وہ بھی ہم نے اس میں تھوڑا سا 40 to 60 اس لیے رکھا ہے کہ کسی کی بولنس زیادہ ہوتی ہے اس کو requirement فولیکلز کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اچھا پھر اس کے اندر ایک لوگ گیم کیا کھیلتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں 4000 اس کے اندر فولیکلز لگائیں گے یا 3000 فولیکل لگائیں گے اصل بات یہ ہے آپ کے فولیکل گروہ کتنا کر رہے ہیں آپ کے فولیکل نکلنے کے بعد ریزل کتنا آ رہے ہیں this is a combination of the treatment اگر یہ ینگ بچہ ہے اور ہر بچے کی بلکہ فیمیل کو بھی پروبلم ہوگی ہے ان کو میل پیٹرن بولنس چلو جاتی ہے ان کا ڈیفیوز یاکت سے بال چل جاتا ہے فیمیل کا بھی اور کرون بھی چل جاتا ہے یہ آپ لائے یا ہم ہلے کھانے میں لائے نہیں ہے میرے سر یہ نہ ڈال دیئے گا ادھر سے بال نکلنے شروع ہو جائیں گے یہ کھانے کے بعد پھر اب یہ ہوگا کہ کھالسن کھانے کے بعد آپ کے بال بہت اچھے ہو جائیں گے تو آپ پریشان نہیں ہوئیے آپ ٹریٹمنٹ لیجے فور تو سکس منت میں انشاءاللہ تعالی ان کے بال بہت بہتر ہو جائیں گے اور پھر ان کو ہم چاہیں گے تو ان کو ہم ادوائز ایک ٹرانسپلانٹ کی بھی کرتے ہیں اور ٹرانسپلانٹ اس ونڈرفول سرجی نو پیم نو کٹ بلیڈنگ بلکل نہیں ہوتی پہلے ہم جو کٹ کرتے تھے اس سے سویلنگ ہو جاتی تھی اور ایک ہفتے تک پریشان رہتا تھا پیشنٹ لیکن اب فولکولر یونٹ ایکسٹیشن میں کوئی پرابلم بھی ہوتی تینکیو بیرمائی یہ آپ کھپ کر جائے یہ دوکسر ہم کر رہے ہیں ماشاءاللہ سرجریز ہمارے ہاں ریگولر ہوتی ہیں نیشنلی یہاں 15 سینٹرز ہیں اور ہمارا جو مین ٹارگٹ ہے ہم ایسٹیٹک کو کم سے کم ریٹس پر کریں کیونکہ لوگ گھبرا جاتے ہیں جیسے ایک لاکھ ڈیڑھ لاکھ کی سرجری ہو رہی ہے تو بچارہ یونگ بچہ اور آج کل ویسے اتنی پرابلم ہے پیسوں کی تو کہاں سے کرائے گا اسی طرح ہم وائٹنگ مشکل ہوتے جا رہے ہیں سب کے لیے جی ہاں وائٹنگ ہے یا اکنی ہے ہم نے بہت یونگ بچے بچیوں کے لیے فری آف کاؤس ہم نے اپنی کلینکس میں کر دیا کہ فری آف کاؤس آپ ہمیں دکھائیے ہم بہت کم ریٹس میں ٹو سری ساؤزن میں آپ کے ٹریٹمنٹس کریں گے کیونکہ بچیوں کی چیرے خراب ہو رہے ہیں لڑکوں کے بال نہیں ہیں فیمیل کے بال بہت پرابلم ہیں ایک اور پرابلم ہے ٹرائیکو ٹیلومینیا ٹرائیکو ٹیلومینیا ایک پیشنٹ ہے فرزانہ اور وہ کہتی ہیں کہ فرزانہ پنڈی سے وہ کہتی ہیں دوکٹس اپ ایک پیشنٹ ہے سلمہ جو کہتی ہے میک اپ بہت زیادہ کرنے کے بعد ان کی سکن خراب ہو گئے یہ آپ کچھ کہیں وہ ابھی بتاتا ہوں فرزانہ اپنے بال جو ہے نوشتی ہے ایک چیز ہے پہلے ساری آپ کی بات اس کا حل بھی بتائیے کچھ بچیاں پڑھتے ہوئے یا بہت ٹینشن کے اندر جب بہت ڈپریشن ہو یا بہت ڈپریشن ہو تو وہ کیا کرتی ہے وہ یوں یوں کرتی جاتی ہے اور یہ کھینچتی جاتی ہے یہ اس کا ٹرائ کو کھینے گبور اپنے ناکھون کرتی ہے جیسے لوگ ناکھون کاتے ہیں بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں یا انگلیاں چٹکھاتے ہیں چٹکھاتے ہیں تو یہ سب گندی ہے پہر یا ہونٹ کو کٹتے ہیں یہ دی ساتھ یہ سائٹیں کٹنی شروع کر دیتے ہیں تو یہ جو اس اس کا ٹرائ کو ایک سائٹیں کٹنی شروع کر دیتے ہیں بار بار ٹرائ کر رہی ہے پل اپ کرنے کے لیے اور یہ منیی ایک سائکولوجیکل پرابلم ہے دیکھیں یہ بہت خطرناک پرابلم یوں ہے کہ جہاں گھروں میں ٹینشن رہتی ہے گھروں میں گھروں میں گھروں میں گھروں میں وہ گھدے ہی ہو جاتے ہیں بس آپ پرمیٹ کر رہے ہیں آپ پرمیٹ کر رہے ہیں جی جی ریمٹ کر رہی ہیں اچھا تو وہ بچیاں بال نوشتیاں کھینچتی ہیں اچھا بال ان کے بالکل صحیح ہوتے ہیں لیکن کیونکہ گھر کا محل اسپریس اتنی زیادہ ہوتی ہے اگر وہ اسپریس کیونکہ سیکلوجکل ہے مینیک ہو جاتی ہیں وہ چھپ چھپ کے کھینچتی ہیں اور بال وہاں سے بالکل غائب ہونے شروع ہوتے ہیں ایون میں پاس ایسے ایسے پیشنٹس آئے ہیں بلیف کرے ہیں کہ سر پہ ایک بال نہیں رہنے دیتی ہیں اور وہ ڈھونٹیاں کھینچ دیتی ہیں تو یہ ایک بری حیبٹ ہے بچوں کو گھر میں ایک اسپریس نہ دیں اس کا ایک طریقہ کار اچھا پھر وہ بال کھینچتی ہیں توڑتی نہیں ہے وہ کھا بھی لیتی ہیں وہ کھا لیتی ہیں ترائیکو بزر ترائیکو بزر ان کے میدے میں جا کے وہ بال بیٹھ جاتے ہیں اور بائے سرجری نکالنے پڑتے ہیں اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا ہے اس میں وقتی طور پر ہم ٹریکمنٹ دیتے ہیں بال آ جاتے ہیں لیکن اگر وہ بال بار بار نوشتی رہیں گی تو وہاں گیپ ہو جائیں گے اور اسٹل اتنے بال نوشتی لیتی ہیں کہ بال ختم ہو جاتے ہیں تو فالوکل جو ہوتا ہے ایکزاوسٹ ہو جاتا ہے پھر بال بھی نہیں نکل پاتا ہے تو یہ بچوں کی حیبٹ چھڑوائیے گھروں کے محل کو بالکل بہتر رکھیں کیونکہ اگر وہ اسٹریس لیویل یا ڈپریشن میں رہیں گی تو یہ بہابر ہوتا رہے گی آپ کہیں تمہیں پہلے ترکی بتا دوں پھر آپ بتا دیں اچھا بھئی آپ چونکہ فالو کر رہی ہیں تو میں باتا دوں یہ ہے الفریدو گرین ٹکا پاسٹا گرین ٹکا پاسٹا اس میں صرف ایک باہر کی چیز میں نے سمال کی ہے وہ گرین ٹکا مسالہ ہے کیونکہ اشاند کاش ہے کالسن ہی کہے کالسن ہی کہے کالسن ہی کہے کالسن ہی کہے مکس مسالہ اس میں یہ ہے کہ پہلے تو آپ نے تھیل ڈالا تھیل میں مکھن ڈالا مکھن میں اس کے بعد آپ نے چپ پیاس ڈالی چپ پیاس جیسان ہے میں کرسند لوگا برمائیں ڈالی دکھاروں پہ transparent بیسے مکھنے اب پہہ کالسن ہی کو کھنک کر ستب دل لگوں نے چپ پیاس کیا دکھاروں پہ شکر مکم باہر کیا تک پی��ی essay ستب ہے کالسن ہی کا درد دہتہ Companion گا دکھاروں پہ 안� persuسان آپ دیکھتے ہیں تو آپ نے کیم لیا ہے آپ نے کیم رہا ہے آپ نے کیم رہا ہے اور آپ نے پاس رہا ہے پیس یہ آپ کو آپ کیوں پہ پر روپ روپ لکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد بنا آپ نے گرین ٹکر کرنا ہے آپ نے پاس رہا ہے اور آپ نے اپنے بات کریں گے اور آپ کو دلنے کے لئے وہ درمین نہیں ہے تو اور آخر میں دھنگ کر کے جو بات کریں آپ بتائیں گے میں نے پاوٹر فارم کر لیا ہے سوہاگی کی اس میں ڈلنہ جتنا ہے میں آپ کو ایک نظر دکھاتوں یہ میں اپنے بالوں کے لئے تقریباً چار ٹیبل سپون کے قریب مجھے دہی چاہیے ہوتا اپنے پورے بالوں کو لگانے کے لئے تو میں لگاؤں گی تقریباً پورٹ ٹیسپون کے لئے اس سے زیادہ یہ پاوٹر نہیں ہوتا آپ نے یہ ایڈ کر لیا اور اس کے اندر آپ نے اپنے وہی چار چمچ دہی ایڈ کر لیا اس کو مکس کر لیں اور ایک چمچ بھر کے زیتون کا تیر اب اسے کرنا آپ نے کیا ہے اسے خوب اچھے سے مکس کر لیا اس میں سوہاگا ہے دہی ہیں اور زیتون کا تیر اس کو آپ نے جڑوں سے لے کر نوکوں تک پورے سروں تک بحالوں کو خوب اچھے سے لگانا بنا پوری سرمپ ہے پاwnie اس کے لئے ہلکے 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 ہاتھوں سے سر میں مساج کرنا ہے اور کوئی بھی نیم گرم پانی گرم کریں اس میں ٹاول ڈپ کریں اسے خوب اچھے سے بان لیں اور اسے سر پر بان لیں خود ہلکے ہاتھ سیدا کر سکیں تو گھر میں کوئی لوگ کوئی ہلکے ہاتھ والا ہوگا نہیں مطبع یہ کہ بہت بہت زیادہ رب نہیں کرنا بہت ہلکے ہاتھوں سے مساج کرنا ہے اور یہ اپنے لگانا ہے چالیس سے پینتالیس منٹ ہفتے میں ایک دفعہ مہینے میں چار دفعہ اس سے آپ کے بال صرف نہ گھنے رہیں گے بلکہ سلکی اور سٹریٹ ہو جائیں گے جو آپ کو ایکسٹنسو کے بعد یا ہیر سٹریٹننگ کروانے کے بعد آپ کو ریزلٹ ملتا ہے اس چیز سے آپ کو فوری ریزلٹ یار مویس تم نے ہاتھ دونے ہاتھ بیسے نہیں لگا ہے سوری کیمیکل فری ہوگا یہ آپ نے ضرور کرنا ہے اچھا ڈاک ساب ایک چیز جو ساری جو آج کل میں کہتے ہیں چیز شیئر کرنی چاہیے افادیت بھی بڑھ جاتی ہے اور آپ لوگوں کے طرف سے یہ ایک صدقہ جاریہ ہو جائے گا کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے یہ ہے میتھی دانا ڈاک ساب یہ آپ نے بھی کرنا ہے میتھی دانا سوکھا میتھی دانا جو کچن میں پڑا ہوتا ہے اس طرح کا مٹی کا پیالہ لے لیا اس میں رات کو آپ نے میتھی دانا بھگو دیا ٹھیک ہے میتھی دانا بھگونے کے بعد صبح اٹھ کر جب آپ سہری کرنے لگے نا تو یہ نہار مو یہ چھان کر آپ نے پانی پی لگے اسے کیا ہوگا یہ جب آپ پییں گے نا تو آپ کو پتا جائے گا آپ نے ایک پتا جائے گا اس سے آپ کو بہت لتاجک بہت آپ لتاجک رہتے ہیں دی ہائیڈریٹ رہتے ہیں میں رہتا ہوں ٹھیک ہے بات بے بات اب آپ کو تھکاوٹ ہونے لگ گئی ہے ایسی بات نہیں ہے میں نے ایسی باتی ہے تھا سٹریس بہت زیادہ ہونے لگ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کے جوائیں چوائنا وہ دکھتے ہیں کاموں میں درد ہوتا رہتا ہے آپ نے اپنے بزرگوں کو بھی دیں خود بھی پیئیں بچے بھی پی سکتے ہیں آپ نے یہ پانی صبح نہارمو پینا ہے پندرہ دن پی لیں اور اس کے بعد آپ کو خود ہی انداز ہو جائے گا کہ آپ میں چستی آ چکی رہی ہے میتھی کا پانی سب میتھی کا پانی میتھی دانا بھی گویا اچھا جو بھیگا بھی میتھی دانا اسے آپ نے بلکل زائع نہیں کرنا اس کا آپ نے اسے مشین میں پیسنا ہے بلکل پتلی سی پیسٹ بن جائے گی اسے تھوڑا سا لیکوڈی کر لیں اور یہ اپنے بالوں میں لگائیں یہ ان بالوں کے لیے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ہمارے بالوں میں بوسٹ نہیں آرہا بہت کم لگتے ہیں جو آپ بیک کومنگ کروانا شکر تھے آپ ایک دفعہ لگا کے دیکھیں یہ ایک دفعہ کی بات کہہ رہی ہوں ایک دفعہ کی بات آپ کو ریزرٹ مل جائے گا بالوں کا بہت کم لگا اسے کہتے ہیں ڈیفیوز الوپیشیا مختلف جگہوں سے بات چلے گا بہت کم لگایا میں آپ سے ہاتھ دھولوں میں دھولوں اسی لیے کہ آپ ہاتھ دھولیں بھئی بھائی میں دھوک سم بھائی سے ہاتھ دھنڈے بھائی سے بھائی پانی ہے آپ یہ کیا کریں بھائی پانی ہے بھائی پانی ہے میں تم پانی ہے اب میں انہوں نے بیسل لگ ہے اب میں چھوڑ دو نا بھائی سکتے ہیں اب میں وہ کھائے بس میں چیز کی سکتے ہیں بہت کھائی الفردو پاسٹا بھائی سکتے ہیں مرکو آلسن کا فائدہ بہت ہے آپ کو یہاں دیکھیں اور مزیدار اور مزیدار آپ کو ایسے دیکھیں آپ کو دیکھیں دیکھیں اس میں دیکھیں یہ ایک گرین تکہ مسالہ یہ بہت ہی شاندار ہے یہ بہت ہی شاندار ہے یہ بہت ہی شاندار ہے خوش ہے اس میں آپ سے سمر دست آج اب کوئی 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 کیا جی ایک فائنل ایک سوال جب تک کال نہیں آتی یہ اسمہ ہے ان کی کال تھی جب میں گاڑی میں بیٹھا تو ان کی کال آئی بھی تھی کہ ڈاکٹر میرے ملتان سے ان کی فائن وینز فائن رنکل آگئے ہیں آئے کے آراؤں یہ فائن رنکل جو ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کرو فیٹ کوئے کے پنجے اور یہ کرو فیٹ موسٹلی سن لائٹ کی وجہ سے ہوتی ہے کہ آپ پری میں چولی آپ کو تھرٹی تھرٹی فائیوئر کے ایج میں فائن لائنس آنی شروع ہو گئی ہیں یہ ایج تو نہیں ہے آپ کی فائن لائنس آئے رنکل آئیں تو آپ سن لائٹ میں زیادہ ایکسپوسٹ ہیں ایک تو آپ لوگ سن گلاسز نہیں لگاتے دیکھیں سن گلاسز بہت امپورٹن فور دہ آئے ویجن بھی اور آپ کے ڈاک سرکل کو بھی پروٹیکٹ کرتے ہیں آپ کی فائن لائنس جو ہو جاتی ہیں آئے کے آراؤن آگ کے آراؤن سن ایک بلوکر ہے جو کہ آپ کے سن لائٹ کو روکتا ہے یہ فائن لائنس اگر ہو جاتی ہیں آپ کی تو فائن لائنس کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے پاس وائٹمین سی سیرم اور ایچے سیرم ہیں ایچے سیرم ہائیلورانک ایسٹ سیرم وائٹمین سی سیرم جو ہوتا ہے ایک تو اس خن کو بہت زبردست پولیجن ہے وائٹمین سی سیرم اس میں ڈال سکتے ہیں ڈال سکتے ہیں فائدہ ہو سکتا ہے ڈال سکتے ہیں ڈال سکتے ہیں وائٹمین سی سیرم ہے نا تو وائٹمین سی سیرم یہ جا کے کولیجن کو ایکٹیویٹ کرتا ہے ڈیریکٹ ٹروپیکلی لگائیں اس کو یہ کولیجن کیونکہ وہ بہت بڑے پروسیجر ہیں بوٹوکس فیلر ثریٹس یہ سیمپل فائن لائنس جو آ رہی ہیں اس میں آپ وائٹمین سی لگائیں گے اور ایچے سیرم یہ دونوں میرے اپنے سیرم ہیں جو اقارڈنگ ٹو دا ایشین سکن اور اسپیشلی پاکستانی سکن کے لئے بنایا گئے جو آپ کے انسائیڈ دا سکن جاتے ہیں اور آپ کی سکن کو بہتر کرتے ہیں پروپر اس کو سانٹائز کیا جائے آپ دیکھیں جیسے میں کر رہا ہوں نہیں نہیں یہ کیا یہ یہ آپ نے یہ پھر یہ پھر یہ پھر یہ کریں گے سری اچھا براہبار والے کو بھی سانٹائز کر دی آپ سے اچھا بتائیں یہ دونوں سیرم جو ہیں اچھا 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 لگا رہا ہے خالی یعنی ایک ینگ بچی ہے 25 سال کے اچھا اچھا چاہیے ہوتا ہے جو ڈیپ جا کے اچھا کبھی بھی آپ آن لائن یا کاؤنٹر پہ جاتے ہیں اٹھا لیتے ہیں آپ اس کی پرسنٹیجیں نہیں دیکھتے ہیں آپ کو ڈو پرسنٹ یوز کرنی ہے فور پرسنٹ یوز کرنی ہے آپ کو موسیرائزر کہاں آپ کو کلینزر کہاں آپ صرف ایک ایڈ دیکھتے ہیں اور آپ نے فیس واشس لے لیے آپ کو ایکنی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے اس سے اور ایکنی ایڈیویٹ ہو جائے گی تو انڈکیشن بہت ایمپورٹنٹ ہے آپ کی مدر کیا لگا رہی ہیں وہ چیز آپ نہیں لگا سکتے ہیں بیٹا جو آپ لگا رہی ہیں وہ مدر نہیں لگا سکتے ہیں تو آپ کو چار بہنیوں کسی کی ڈرائی سکین ہے کسی کی آئیلی سکین ہے آپ ایک دوسرے کی میڈیسنز آپ ایک دوسرے کی کریم شیئر نہیں کر سکتے ہیں کونسی کریم مارننگ میں لگانی ہے کونسی کریم ایونگ میں لگانی ہے کونسی کریم نائک میں لگانی ہے ہم کراچی میں لاتے ہیں ہمارا ہیومیٹ کلائیمٹ ہے لاہور میں ڈرائی ہے پنڈی اور آن ورڈ نورڈن ایریا میں اور ڈرائی ہے ہم یہاں کی پروڈکٹ اٹھا کر کراچی کی وہاں نہیں لگا سکتے کیونکہ وہاں پہ ڈرائی ہے ہمارے ریش آ جائیں گے وہاں پہ اور کراچی میں ہیومیٹ کلائیمٹ اویلی اس کے لیے اس کے لیے ہمیں کبرا جاتا ہوں ہمیں کبرا جاتا ہوں یہ کولی کی جتنا جتنا انسال ککی کی منجوائی کر سکتا ہے کسی چیت میں دیکھر سکتا ہے یہ دیت میں بنا ہے یہ سمودھی پسٹے سمودھی پسٹے لالیوچس میں پسٹے لالیوچس میں اگر آپ کو شک کر فسٹے لالیوچس میں پسٹے سمودھی پسٹے سمودھی اس کا قدر جا ہے یہ مرحبہ کے گل بہار کی وجہ سے آئے موسیقی موسیقی